السلام علیکم سٹوڈینٹس مائی نام از اکیل احمد میں انگلیش ماسٹر چینل سے انگلیش گرامر کا ٹاپک پریپوزیشن پڑھا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے پریپوزیشن کا اے ٹی ایٹ ایٹ کے میں نے ٹین جوزز اور سینسز میں جہاں جہاں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں ایکزامپل کے ساتھ کہ کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے رہے گویسٹ ہے کہ آپ پریکٹس کریں ہر سینس کے اندر تاکہ آپ کا بیکوم کا جو پیپر آئے گا انگلیش گرامر کا کوششن نمبر شاید پانچ ہوتا ہے ان کے اندر کوئی پوزیشن کا اس میں پانچ نمبر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ ان کے یوزز کو اچھی طرح ذہن نشن کریں تاکہ آپ دو تین چار میڈ کے اندر ہی اپنے پانچ نمبر حاصل کر سکیں اور ویسے بھی پریپوزیشن ایسا ٹاپک آپ ایسے لکھیں لیٹرز لکھیں جو اپلیکیشن لکھیں یا کسی انسین پیسیج یا سین پیسیج جس پہ کچھ سمبری لکھے ہیں یا کچھ اپنے کوششن جواب دیں ایٹ فور ان آن ٹو پریپوزیشن ٹائپ کے آپ کو یوز کرنا پڑتی ہیں اگر یوز صحیح طریقے ساتھ ہوگا تو آپ ویڈاوڈ مسٹر گلیس آپ لکھیں گے تو میری ریکس یہ ہے کہ سٹوڈنٹ سے آپ میرے لیکچر کو بار بار دیکھیں آپ کے لئے آسانی ہے چیرل کلابہ ہے اب آرام سے اس کی اپنی سٹڈی کر سکتے ہیں پریکٹیکل لائف میں بھی جب آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو جب جاپ کریں گے یا کوئی کام کریں گے تو انگریزی کی بہت ضرورت ہوگی تو آج ہم آ رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ پریپوزیشن ہے اون اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ایگزامنیشن کوششن میں بھی بہت آتا ہے اور ویسے بھی پریکٹیکل لائف میں بھی ہو جاتا ہے تو اس کے میں آپ کو یہاں بھی ٹین یوزز بتاؤں گا کہ کہاں کہاں استعمال آن ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائم بچاتے ہیں چلتے ہیں بلٹکے پریپوزیشن آن اس یوز پریپوزیشن آن جو یوز ہوتی ہے ان ویریاز سینسز مختلف سینسز کے اندر ان انگلیش گرامر کے پہلا سینس نمبر ون ہے ہمارا سرفیس کونٹیکٹ ٹھیک ہے سرفیس کونٹیکٹ کا ایکزامپل جاتے ہیں the book is on the table کتاب میز پر ہے یہاں جو ہم نے on لگایا ہے یہ on لگایا ہے یہ table کی جو سرفیس تہہ ہے اس تہہ کے اوپر رکھی ہے کیا چیز یہ کتاب ان دونوں کا ریلیشن قائم کیا ہے کس نے on نے کیونکہ یہ book رکھی ہے کتاب ٹھیک ہے جیسے یہ table ہے اس سرفیس اس کے اوپر یہ یہ book ہے book رکھ دی یعنی یہ یہ کتاب بلکل اس کی جو top کی تہہ ہے اس کے ساتھ چپکی بھی لگی بھی ہے جب ایسی کوئی چیز کسی چیز کے پر اس طرح رکھی بھی ہو تو اس کے لیے اس سے پہلے on لگایا جاتا ہے جس چیز کے اوپر رکھی بھی ہے جو noun آپ کو دیا بھائی جس پہ کوئی چیز رکھ دی گئی ہے اس سے پہلے on لگائیں گے ٹھیک ہے the book is on the table یعنی اس کی تو سرفیس ہے جو تہہ ہے اس کی اس تہہ سے یہ کتاب چپکی بھی ہے اس کے اوپر رکھی بھی ہے اس سے اوپر نہیں ہے اس کے ساتھ رٹچ ہوئی بھی ہے کانٹیک میں اس کے یہاں میں نے اگزام بزارت کر رہی ہے اس کی here on indicates یہاں پر جو on لگائے یہ کہاں indicate کرتا ہے physical contact یعنی دو چیزیں الگ الگ physical form میں physical چیز وہ ہوتی ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں یعنی table بھی physical contact physical thing اور book بھی physical دونوں physical دنوں آپس میں contact میں آ رہی ہیں کتاب table کے اوپر آ جاتی ہے دونوں مل جاتے ہیں touch ہو جاتے ہیں contact میں آ رہی ہیں جہاں جب ایسی دو physical چیزیں contact میں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے جس کے ساتھ دوسری چیز آ کے contact میں آ رہی ہے اس چیز کے ساتھ جو ہے اس سے پہلے on لگا دیا جیدھے table دی ہیں table سے پہلے on لگا دیا table کے پر book آئی ہے وہ رکھی گئی ہے sense one ہو گیا یہ sense two time and dates جب بھی ہم وقت لکھتے ہیں time لکھتے ہیں کوئی تاریخ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی year لکھتے ہیں تو وہاں پر جو دن سوتے ہیں دن سے پہلے on لگا جاتا ہے ٹھیک ہے date جو ہوتی ہیں تاریخ سے پہلے on لگا جاتا ہے ٹھیک ہے time and dates ان سے پہلے جب بھی time date آئے گی دنوں کا نام آئے گا تو ہم on لگائیں گے اس سے پہلے on لگائیں گے on specify date کوئی خاص تاریخ یا خاص دن کو ظاہر کرتا ہے جسے منڈے خاص دن ہے اس سے پہلے on لگ رہا ہے اگر کوئی تاریخ ہوتی ہے 30 اکتوبر 1998 30 اکتوبر سے پہلے on لگتا چلیں آگے sense number third point number third use number third attach or support example لیتے ہیں the pictures hangs on the wall the pictures hangs ہوئی ہے کس کی support پہ دیوار کی support ہوئی ہے جس کی support پر ہوئی ہے کوئی چیز اس سے پہلے on لگائیں گے wall wall کی support پر لٹکی بھی ہے picture لٹکی بھی ہے support کس کی ہے wall کے ساتھ لٹکی بھی ہے جس چیز ساتھ attach ہوئی ہے دیوار اس سے پہلے on لگائیں دیں گے یہاں میں نے بہت دی on indicate attachment اور support کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے on attachment support سے پہلے اس کے اوپر سپورٹ سپورٹ جس سپورٹ ہوئی بھی ہے جس سپورٹ سے پہلے on لگا دیں گے دیوار کی support تھی دیوار سے پہلے on لگا دیا لٹکی کیا picture hang لٹکی بھی ہوئی action کیا hang سا picture کے لٹکنے کا لیکن اس کی support پہ لگا wall کی wall سے پہلے on on لگا دیا on indicates attachment اور support چلیں next 4 4 دیکھتے ہیں اپنا use on کا transportation میں on ہوتا ہے لگا ہے transportation پہتی ہے she travel on کون سی transport میں کر رہی ہے bus میں کر رہی ہے train پہ کر رہی ہے car جو جس میں بھی کر رہی ہے she travel on the train ٹھیک ہے اس کا mode کون سا طریقہ ہے کون سائز میں وہ train کا mode ہے موڈ کے اندر سفر کر دی اس لیے چیز کے اندر سفر ہو رہا ہے جس کے اندر اس سے پہلے on لگائیں گے here on specifies کرتا ہے mode of transportation کون سی transportation ہے اس کو specify کرتا ہے trend کے اندر سفر کر رہا ہے تو اس سے پہلے on لگائیں گے on the trend نہیں کریں on the trend کریں گے چلیں use 5 use 5 dependence or reliance یعنی انحصار کرنا کسی چیز پہ تکیہ کرنا انحصار کرنا کس پہ example she is relying وہ بھروسہ کر رہی ہے یا انحصار کر رہی ہے on her friends اپنے دوستوں پر انحصار کر رہی ہے her friends تو جن کے اوپر انحصار کیا رہا ہے جن کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے ان سے پہلے on لگا جائے گا ٹھیک ہے کس لیے انحصار کر رہی ہے اپنی help کے لیے for help مدد کے لیے on indicates dependence اور reliance کو ظاہر کرتا ہے next six اس حالت جو آپ بیان کریں گے اس سے پہلے on لگا جائے گا example he is on medication medication مانے علاج medication آئے گا یہ حالت ہے اس سے پہلے آپ on لگا دیں گے ٹھیک condition جو بھی condition mention کر رہا اس سے پہلے آپ on لگائیں on denote زائر کرتا ہے آپ particular state خاص condition کو ظاہر کرتا ہے خاص حالت علاج کے اندر کوئی بیماری ہے اس کا علاج ہو رہا ہے تو اس کے اندر اس سے پہلے ہم لہذا جس کے بارے میں گریگ میتھولوجی کے بارے میں اسلام میتھولوجی کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہاں پر آن لگا جائے گا آن لگ جائے گا تاکہ اس موووی کا اور اس گریگ میتھولوجی کا ریلیشن آن کی وجہ سے کائم ہو جائے تعلق کائم ہو جائے ہی آن اینڈکیٹ دی ٹاپک آپ کا ٹاپک کون سا ہے یا سبجک میٹر کیا آپ کا کوئی بھی سبجک میٹر ہو یا ٹاپک ہو اس سے پہلے کیا لگ آن لگ دیتے ہمارے فلم کا سبجک میٹر کیا ہے گریگ میتھولوجی یا فلم کا ٹاپک کیا گریگ میتھولوجی تو اس ٹاپک یا اس سبجک سے پہلے آپ نے آن لگ دیا نیوز دیکھتے ہیں آٹھ مان نیوز ایگرمنٹ اور ڈیسیشن ان سے پہلے بھی آپ آن لگ دیں گی ایگزام پہلے ریچ آ کنسینسس آن دی ایشو جو ایشو تھا ہم کنسینسس یعنی اتفاق کے ایگریمنٹ کے اوپر ہم پہنچ گیا ہم نے اتفاق کر لیا ہے ٹھیک ہے تو جو کنسیسس کیا ہے کس کے پر گیا ہے اس ایشو کے اوپر اس ایشو کے اوپر ایشو کنسیسس ہو گیا اوہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ایگری ہوگی ایگریمنٹ ہوگیا اس کے اندر اس ایشو سے پہلے ہم کیا لگا دیں گے چونکہ ایشو آپ ناؤن سے پہلے آپ پہلے ایپنی پوزیشن لگتی ہے ایگریمنٹ اور ڈیسیشن کو جائر کر رہا تھا ریگارڈن کسی چیز کے بارے میں ایشو کے بارے میں کوئی کنسیسس ہوا ہے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کو ڈیسیشن ہوا ہے تو اس ایشو سے پہلے آپ نے لگا دیا نو پوزیشن ایسکیل اور ہائر آر کی کلاس میں سب سب ٹاپ پر ہو نیچی ہو بلو ہو یہ پوزیشن زائر کرنی ہو تو اس سے پہلے بھی پوزیشن سے پہلے ایس ایس آن ٹاپ آف دی کلاس اب ہم نے یہاں پر آن لگایا ٹاپ آف دی کلاس یا ہم نے پوزیشن بتائی کلاس کی سب ٹاپ پر ہے تو اس سے آگے ہم نے اگر وہ نیچے ڈاؤن ہوتا تو وہاں بھی لگاتے میڈل میں ہوتا تو وہاں پوزیشن لگاتے پوزیشن اس کی ہائیر آرکی کے مطابق جو ٹاپ پر ہے میڈل میں تو وہاں لگائیں گے اس سے پہلے آن کو میں ایکس میں کیا آن انڈکیٹ زائر کرتا ہے پوزیشن ریلیٹی ٹو ادھر دوسروں سے آپ کی جو پوزیشن ریلیٹ کر رہی ہے اس پوزیشن سے پہلے آپ آن لگائیں گے پارٹیسپیشن اور انگیجمنٹ کوئی شک کسی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے تو اس میں ان نہیں لگاتے آن لگاتے آن لگائیں گے کمیٹی کا ممبر ہے یا کسی کمیٹی کے اندر ہے تو ممبر ہی ہوگا نا اس کا فرد ہوگا ایک تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں آن لگائیں گے اس کمیٹی یا اس پنچائد یا اس پارٹی جو بھی آپ کا ڈیلیگیشن ہے اس سے پہلے آن لگائیں گے اگر ڈیلیگیشن کے میمبر ہیں ہی آن سگنی فائز کرتا ہے انوالمنٹ اور میمبر شیپ ممبر شیپ یا انوالمنٹ اس کمیٹی کے اندر آپ کی کیا انوالمنٹ ہے آپ کی تھوڑی بز بھی انوالمنٹ کوئی بھی ہو تو آن لگے گا آپ کا ہونے کا شی آن دی کمیٹی تو سوڈنٹس ہی ہم نے آپ 10 uses بتا دیئے اگزامپل کے ساتھ اگزامپل اندر حرام سے آن سپلائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آئے گا یا نہیں آئے گا تو ملتے ہیں نیکس پوزیشن کے لیکچر میں آپ سے روکبست ہے کہ آپ اس کو زیادہ محنت کریں تاگہ آپ اچھے انگلیش رائٹر بن جائے لکھنے میں